یہ ہے نوگرہ کی پتھر کی مورتی جس میں سبھی نو کے نوگرہ اکیرے گئے ہیں نوستکار دوستو میں ہوں آپ کا اپنا شوک بکاریا اور آج میں آپ کو ایک عدبت مندر کی سیر کراؤں گا جس میں نوگرہ دیوتاؤں کی مورتی رکھی گئی ہے یہ مندر ہے ہیماچر پردیش کے چمبہ جیلا کے چوراہ تحصیل کی ٹکریگر پنچائت میں جہاں یہ مندر ستھت ہے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لالا شری کنٹ اوہری جو چمبہ سے یہاں آئے انہوں نے یہ دیکھئے ایک بہت عدبت گھر بھی یہاں بنایا ان کی دکان تھی تو جب وہ آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ راجاؤں کے سمیے میں چھوٹے چھوٹے مندر جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان مندروں میں جو ہے وہ مورتیاں ایسے ہی جو پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ باتچیت کر کے ان مورتیوں کو اکترت کیا اکٹھا کیا اور اپنی دکان کے سامنے جو ہے چھوٹا سا مندر بنوایا تت پششات ان کے پوتر شیری جگدیو کمار اوہری نے اس مندر کا پندر نرمان کروایا اور اس کو بہت ہی سندر کر کے بنایا تو ابھی مطرو میں آپ کو اندر مندر کے اندر جتنی بھی مورتیاں ہیں ان کے درشن کرواؤں گا دیکھئے کتنا سندر چھوٹا سا اور بھو مندر ہے یہ اس کے اندر ہم پرویش کریں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ دوار کے سامنے جو نیچے ہے یہ شیولنگ ہے شیولنگ بھی یہیں پنگھٹ کے پاس تھا اس کو بھی یہاں ستھاپت کیا اور یہ مورتیاں سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو سب سے پہلے جو دائیں طرف کی جو مورتی ہے یہ شری کرشن بھگوان کی مورتی ہے جس کو یہاں تھاکر بھی کہتے ہیں تو یہ دیکھئے بانسوری بجاتے ہوئے شری کرشن جی یہ پتھر کی مورتیاں ہیں ساری اور ان کے ساتھ ہی یہ جو دیوی ہیں یہ شیطلا ماتا ہیں اور شیطلا ماتا جو ہے یہ پیڑا ہرنے والی ماتا کہی جاتی ہے ملوک میں شیطلتہ پردان کرتی ہے اور بیچ میں یہ بشن بھگوان کے نرسنگ آوتار ہیں یہ دیکھئے کتنی سندر پرتیمہ ہے یہ بھی یہاں بیچ میں ستھاپت کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی نوگرہ کی پرتیمہ ہے سب سے دائیں طرف کو یہ سوریہ دیو ہیں جن کا سیر سمیہ کے ساتھ یہ ٹوٹ گیا ہے پھر اس کے بعد چندر گرہ دیوٹا ہیں اور بیچ میں منگل گرہ ہیں پھر اس کے آگے بدھ ہیں اور بریسپتی بریسپتی کا بھی سیر سمیہ کے ساتھ یہ ٹوٹ گیا ہے نیچے شکر گرہ ہیں اور بیچ میں شنی اور اس کے بعد راہو اور کیتو تو بہت سارے لوگ یہاں ان نوگرہوں کی شانتی کے لیے پوجہ کے لیے لوگ پتھاتے ہیں آپ بھی اوشے آئیں بہت ہی پراشین اور بہت ہی مہتوپون پرتیمہ اس چھوٹے سے مندر میں ستھاپت ہیں تو یہ یہاں آپ آکر کے پوجہ اور ارچنا کر سکتے ہیں نوگرہوں کی شانتی یہاں کی جا سکتی ہے پنڈت یہاں آپ کو مل جائیں گے جو نوگرہ کی شانتی یہاں کرواتے ہیں تو دوستو یہ بہت بڑی طریقے سے اوہری پریوار اور ستھانی لوگوں نے ان پرتیمہوں کو جو ہے پنرستھاپت کر کے ہماری دھرور کو جو ہے وہ سنجھویا ہے یہ دیکھیں کتنا سندر مندر ہے آپ جب بھی آئیں تو یہاں درشن بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا پریٹن بھی آپ کر سکتے ہیں بہت ہی سندرچرا کی جو لو ٹکری پرگنا کا جو گاؤں ہے ٹکری گڑ یہاں یہ مندر ستھاپت ہے یہ دیکھیں دوسری طرق جسور اور ہیمگری دکھائی دے رہی ہے یہ جو ہے یہ یہاں راجہ کی کاردار کوٹھی ہے جو سلیٹ پورٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کے بشے میں بھی میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ سندر گاؤں ٹکری گڑ کا ہے آپ یہاں آ سکتے ہیں آنے کے لیے آپ کو بنی خیت پہنچنا ہے پٹھان پورٹ سے اسی کلومیٹر بنی خیت ہے اور بنی خیت سے آپ ٹکری گڑ جو ہے وہ لگ بگ 65 کلومیٹر کے قریب ہے اور دو گھنٹے کا سمیہ جو ہے آپ کو اپنی کار سے لگتا ہے دوستو ڈسکریپشن میں میں نے اپنا نمبر دیا ہے ادھک جانکاری کے لیے آپ میرے سے سمپر کر سکتے ہیں اور انت میں آپ سے انرود رہتا ہے میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں